میں قرائے کے مقام میں رہتا ہوں پندرہ زارت میں میرا قرائے ہے بہیس ہزارت میں میرا بل ہے دو پنکھے ایک قرائے گیا اچھا کس کو بولے کس کی آگے پریاد کریں کس کو بولے کس کی آگے پریاد کریں کس سنے گا بات تو ٹھیک ہے ایسے حکومت کہہ رہی ہے کہ جو دو سو تک یونٹ استعمال کریں بھائی جانا ایک سو سو لکھ کے بھیجے کریں اب غریب آدمی دکٹر میں جائے گا ان کے پیچھے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہوا یہ کیا وہ دیار ٹوٹ جائے گی ہاں یہ بات ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے سب مجدور آپ نے دے ہیں دیاری والے پنکھ کون کون جا کے بتا ہے کہ وہ بل جاتا آگے کون کون جا کے بتا ہے کس کو چھولو کرنا چاہیے ایک سو سی یونٹ ہے تو ایک سو سی یونٹ کو کریں دو سو سے ایک یونٹ اوپر آئے جائے تو بخو کیا بخو وہ تو یہ ہے تو گزارہ کیسا ہو رہا ہے بھی بجٹ آپ کا جو گھر کا بجٹ ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس میں سے کتنا بجلی کے بل کی مد میں چلا جاتا ہے یہ بھائیان دیکھ لینا آپ کے سامنے کہ دو پنکھیں ہیں ادھار لے کے گزارہ کریں ادھار لے کے اب یہ قرائے میں نے مطلب نہیں دیا اب وہ قرائے میں نے پر ڈبل ہو گیا اب وہ بھائی مشکل سے اترے گا زاہر زاہر چار مینے ہو گئے چھٹی نہیں کی تو بھی اتنی زیادہ پریش پیشر کا ملہی گئے چھٹی نہیں کر سکتا چھٹی کروں گا ڈیڑی اوپر لگ جائے گی نہیں یہ تو ہے اللہ تعالی سب کے حال پر رہے راج کیسے ہیں الحمدللہ شکر مجال تو ایسے ہوئے ہیں یہ لائٹ کے بلوں نے میرے پر پر پرشان کیا اللہ تعالی سہت ہے آپ کیا صورتحال ہے بجھلی کا کتنا بلہ ہے آپ تقریباً 42 عرضہ مرہ بلہ ہے اس ایک ماہ کا کتنے لوگ ہیں گھر میں گھر میں تو تقریباً پانچ بچے ہیں تو کتنی دیرے پولر یا ایسی چلتا ہے صرف پولر چلتا ہے تقریباً رات ساری چلتا ہے دن کو پک ہو گئے ایسی نہیں چلاتا ہے ایسی کو ہمارے پاس اتنی خود پولر کا یہ حال اس کے بابجود اتنا بلہ ہے ایسی ترہی لائے ہوئے دلات اتنے مشکل ہیں بندہ ایک ٹائپ کا کھانا جو ہے اچھا خاصہ نہیں کھا سکتا ہے یہ ہمارے لئے اتنے بڑا مسئلہ بنایا ہے روٹیاں آپ لینے آئے میں ہے کھانے پینے کا خرچہ آج کل زیادہ ہے کہ بجلی کے بل کا آج کل تو بجلی کے بل کا زیادہ خرچہ ہے کیا بلہ ہے بل میرا پچاس ہزار پچاس ہزار کتنے لوگ ہیں گھر میں اچھا پچاس ہزار بل مطلب ایسی آپ کتنے سے لاتے ہیں ایک ایسی ہے وہ بھی صرف رات دیس بجے سے صبح ساڑھے چار بجے تک چلا اور اس کے پاوجود یہ بلہ ہے اس کے پاوجود یہ بلہ ہے باقی دو پنکھے چلتے ہیں اور آپ کو بطہ بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو لائٹنگ تو جلا لیتے ہیں ظاہر ہے تو بجٹ آپ کا تنخواہ آپ کی جو کماتے ہیں اس میں گزارہ ہو رہا ہے نہیں گزارہ تو نہیں ہوتا شام میں انسیوشن مگرہ بڑھاتا ہوں صبح کیچنگ کرتا ہوں لیکن جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بیل آتا ہے وہ تنخواہ سے زیادہ آ رہا ہے تنخواہ سے زیادہ آ رہا ہے پھر کیا ادار لے کے گزارہ کر رہے ہیں بند جو پورے سال کوئی تھوڑی بوتی سیوزنگ کی ہوتی ہے وہ انہی دو تین مہینوں میں نکل جاتی ہے ہوئے ہوئے بڑی زیادتی ہے مہنت آپ دیکھیں صبح سے دوپیر تک پڑھا رہے ہیں پھر شام سے رات تک پڑھا رہے ہیں اور گزارہ اس میں نہیں ہو رہا چلیں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے سب کے لئے پورے مرکتے ہیں ہے جی سلام علیکم جی کیا حال چالتے ہیں بہترین ٹک ٹاک حکومت پاکستان تو میری طرف سے سلام اچھا والاکم سلام کہہ رہے ہیں وہاں کس وجہ سے سلام آپ پیز کر رہے ہیں بیل پڑھا ہے بھی ایک جانے اس لئے اچھا یہ میں نے ابھی آپ سے پوچھنا تھا وہ آپ نے اصل میں مجھے لگتا ہے سن لیا ہے کہ میں بجلی کے بل کی بات کر رہا تھا اس سے آپ کو پتا چلا ہے اچھا 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 یہ میرے پروڈیوسر صاحب نے ان سے بجلی کا بل کا پوچھا ہے کیا بل ہے آپ کا بل پاس آتا ہے یہ برداشت سے بائلی ہوتا ہے تو سنی سناو بجلی کے بل کی معاملہ ہے بجلی کے بل ایسنا ہے کہ میں بیجلی کے بل ایسنا ہے کہ اچھا اچھا آتھا میں نے وہ میتر لگوا لیا میانے کے یعنی کے ایٹھ کے بل آیا پانچ رکھا بھی لیا پانچ رکھا بل آیا میرا دوسو بار ہوتا ہے صحیح چلے دے میرے ایک سو چندھا صحیح وہ میں نے ریڈنگ تیلی کیا ہے میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ چلی ہے جو پسلے والے کیا اور اس پیسے مائنس کیا ہے میرے پاسے ہیں ایک سو سرنڈ میں ہی ہوا ہے اور بلنگ ہے سیمپل سی مطلب وہ سلاپ بڑ جاتی اس کی پیسے بڑ جاتے ہیں پھر بھی اپنے سے سولہ یونٹ پاسے ہیں میں میں دفتر گیا ہوں ان کے میں نے جائے کہا یار یہ دیکھو یہ فروف ہے اس کا کچھ کر دو یار آپ ہی میر بانی ہے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں پہ جاؤ وہ رگڑے جو ہوتے ہیں ہرے کو جہاں بھی نہیں پاتا تھا وہاں جاؤ یہ کرو بھروں بھائی جن دوزارو بے کی پترہ سوربے کی تیہاری چھوڑ گیا ہوں ہم اس چکروں میں باقے رہے ہیں اور یہ پھر دینہ ہی بڑھنا ہے وہاں پہ بھی جا کرنا ہے بہی پہی کرو لڈکیا آگے ہاں تانو دینہ ہی بہنا جو کو مردی کرتے ہیں یعنی کہ وہ دینہ ہی بہنا ہے اوہے میں دفتر گیا ہوں میں نے اتھے کہا پہلے تو ایک نے مجھے کہا ہے ان کے جو بہاں پہ ہیں کہے بہاں نے ہاں پہ hyped مجھے پتا ہے خکارا وہ کہتے ہیں یار یہ کاکتے ہیں یارً گھلیل گی یہ اندر جہاں اندر جہاں ہ اور ذہا ہے ہی رو میں نے کہا اچھا اسے سرگناہ کے پہلے گئے ہیں سرگناہ میں نے کہا ان کے دین سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اں نے کہا کہایا ویار یہ مسئلہ ہے بے شمار دنیا ہے چپ کر کے بل جمع کرا دو دعا دے کے بیتے ہیں بھائی جان میں نیچے لاز ڈیڑھ تھی پہلے باگتا رہا ہوں ادھر باگ کے اس سے ہو جائے اس سے ادھر سے ہو جائے کسی نے نہیں دو دو اس کے بعد وہ بل بے گر اور پانچ مجھے پھر ہو گیا ٹائم اسی تشمکش میں وہ دن میرا تقریبا نضایا ہو گیا میں ساڑھے چھ مجھے کام پہ پہنچا ہوں لیٹ نائٹ پھری دار تو وہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جب بل جمع کروانے کیا ہوں ایک تو داتا ارپیان وہ پڑ گیا اور پانچ ہوئی ہے کہ بعد اوپر ٹائم بڑی مشکل سے ان سے کہا کہ بل جمع کروایا سات سو روپے ایکسٹر آٹھ ہے اسے کہتے ہیں زخموں پہ نمک شڑکنا اچھا پیسے آپ کو پتہ یہ زیادہ بل کیوں آتے ہیں بھائی جان یہ زیادہ بل پس تو میں نے ایک عام ہی بندے سے پوچھا ایک عام ریٹر ہے یہاں ڈیٹ ڈیٹ سو تین سو یوریٹ ملے ہوئے ہیں اور پھر وہ بجلی بھو چوری کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سب کو ہی پتہ ہوگا کہ جو محلے میں تکڑا ہے نا وہ بجلی بھوارمنٹ کی یوزکار ہی نہیں ہے صحیح نہیں سولر لگائے ہیں لوگوں نے کھنڈا لگائے ہیں کھنڈا لگائے ہیں کھنڈا لگائے ہیں یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے آئی پیٹی مہدوں کے علاوہ یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے بجلی کی چوری جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کا بھی ان لوگوں کو پڑ جاتا ہے جنہوں نے اکلال کے پیسوں سے پہنڈ دیتے ہیں اگر کوئی ٹرانسفارمنٹ جل گئے ہیں سار لوڈ کر لیں یہ بات کو مجھے پتہ ہیں کہ میرداد ہو ہے یہ چاندرہ آدھو کی ٹرانسفارمنٹ جل ہے لقصان ہو ہے وہاں پہ اپنا میڈکل سٹور والے گا بھی لیکن اس کے بعد پتہ کیا ہوگا ہے جو مہینے کا بھی لائے گا اس میں جو اس کے اوپر لاغت آئی ہے اس ایریے کو اتنا بھی لائے گا وہ ان سے نکالنا ہے جو گاڑی کا پٹرول لگا ہے جو ٹرانسفارمنٹ نیا لگا ہے سب معاملہ تارے ہیں لگی ہیں وہ اتنا ایکسرا بھی لائے گا یہ نوڑ گرہ پہ پانچ بھی سوڑ پانچ بھی جس موڑی ہیں یہ تو مسئلہ ہے ٹائم بڑا لگ جاتا ہے آپ بھی بتیں گیا بل کے کیا صالح آج ہے یہ پینٹ سے آج ہوا ہے اب یہто strings کتنے اسی لگائیں میں اسی کسی کوئی تھو نہیں گایا مشین ہے فریچ ہے وہ یہ پنکریں ہیں کتنے لوگ ہیں بھی اٹھے تو دکھوں اور پین سٹھ Stephen یا ہی پینٹ سے آج ہوا ہے پہلے بھی اتنا ہی آتا ہوتا ہے ہنہ اسے گھر ہے یہ ریکہ کتنے یونٹس میانے پہمی تو دہاڑی کے حساب سے آپ اگر تیس دن بھی کام کریں بچوں کو سکول سے اٹھا لیا آپ یہی ہونا ہے یہاں پہ یہ ساتھ سکول ہے یہ میرا بچہ ہے ہمیسی میڈے سکول آگا سال کی عمر ہے دیکھیں بڑا ہی میں اتنا تیز ہے یہ بچہ پورے ان کو یہاں کمپیٹیشن ہوگا ہے رائٹنگ کا تو یہ ابھی یہ میرا ساتھ بھی کلاس میں ہے تو ٹینھ کے ساتھ اگر بچوں کو رائٹنگ میں تو میرے بیٹے کو لیتے ہیں اس سے چھوٹا ایک ہے اتھو بھی لیتے ہیں یہ کنتی کے چار پانچ بچے اتھران میں کمپیٹیشن ہوتا ہے یہ میرا بچہ باس نمبر بھی ہے بڑا ایمیج نہ دے لیکن یہ میرے ساتھ جو ہے نا تقریبا ایک ڈیڑھ ماہ سے میرے ساتھ آنا ہے سکول ترام کر دی اپنا پیچھے اس کی کنی ہو نہیں ہے 63 ہزار بیاں کہاں سے جمع کر رہے ہیں فیس بچوں کی جو ہے اس کا وہ بھی چڑھتے چڑھتے اس کا 63 ہزار پڑ گیا ہے آپ نے سکول سے اٹھا لیا ہمارہ ہو گیا ہے چھا ماہ کی پیس ہے نہیں دی جا رہی ہے یعنی کہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ فیس نہیں دی جا رہی ہے سکی دیو ماہ عام دنوں میں سردیوں میں بھی لوگاں باران چودہ دنوں میں تو یہ ہی کہتے ہیں بھائی جان گرمیوں میں یہ ہے کہ بندے سے دھوڑی دی ہوش آتی ہے اور سردیوں میں ہوش آتی ہے اور گرمیوں میں پھر مالیت بارس موسیقی یونٹ مل رہے ہیں یا چار چار پانچ پانچ ازار یا چلے سو کے اعتبار سے مل رہے ہیں ان کا معاملہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ بھیل ہے میرے پاس یہ بھیلوں کو یعنی کہ یہ اس کی ریڈنگ اب یہاں پر صحیح نظر نہیں آرہی میرے پیٹر آپ کند میں ہیں وہ ٹھیک ہے اور دوسرا یعنی کہ وہ تونڈنا پڑے گا نہیں یہ بڑے بڑے زیادہ افسوس کی جو بات مجھے جو لگی ہے مجھے آپ نے بچوں کو سکوچ سے اٹھا لیا عذاب جو ہے نا وہ آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ہمارے پر وہ جو میں یہ معاہدے کی ہیں بجلی مفت میں جو ہمیں بھرنے پڑتے ہیں